السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں محمد زائد ممبئی کے رہنے والے ہیں انہوں نے کافی دن پہلے سوال کیا تھا کمنٹ میں وارس اپ پہ کہ حضرت بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو نوٹ پر 786 لکھا رہتا ہے اس کو برکت کے لیے جو ہے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں تو کیا جس نوٹ پر 786 لکھا ہو اس کو برکت کے لیے اپنے جیب کے اندر یا اپنے گھر کے اندر رکھ سکتے ہیں کی نہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں 786 جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عدد ہے یقیناً بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع اس میں اللہ کا نام ہے اس میں برکت ضرور ہوتی ہے لیکن نوٹ پر جو 786 لکھا رہتا ہے اس سے اگر سوچے اگر انسان برکت ہو تو یہ جو ہے وہ ہماری لاعلمی ہے ہم مغالطے میں اتنا نہ پڑ جائیں کہ ہم حقیقت سے ناواقف ہو جائیں حقیقت سے واقف رہنا ضروری ہے آپ اگر اسی نوٹ کو صحیح سے دیکھیں گے تو آپ کو اس سوال کا جواب خود ہی مل جائے گا ایک طرف 786 لکھا رہتا ہے دوسری طرف اسی نوٹ کے اندر مہتمہ گاندھی کی جو ہے وہ تصویر لگی رہتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب نے فرمایا جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو اللہ کے رحمت کے فرشتے اس گھر میں کبھی داخل نہیں ہوتے ہیں تو برکت کے لیے رحمت کے فرشتوں کا آنا ضروری ہے جب رحمت کے فرشتے ہی اس سے نہیں آئیں گے تو پھر اس میں برکت کہاں سے آ جائے گی تو یہ صرف ہماری مغالطے میں پڑے رہتے ہیں یہ ہماری غفلت ہے یہ ہماری لاعلمی ہے کہ جو نوٹ پر 786 لکھا رہتا ہے اس کو برکت کے واسطے ہم رکھ لیتے ہیں دیکھئے یہ سراسر جہالت ہے اور جہالت کی بنیاد پر ہم ایسا کام کرتے ہیں جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ہاں 786 جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عدد ہے اللہ کے نام کا عدد ہے اگر ایسی جگہ لکھا ہو جہاں پر کوئی چیز نہ ہو کوئی تصویر نہ ہو تو ایسی چیزوں کو گھر کے اندر ہم اگر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر کے یا ٹائپ کر کے ہم لگا دیں تب بھی اس سے ہمیں امید ہے کہ اس سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ملیں گے لیکن وہاں پر جہاں جاندار کی تصویر ہو تو اس کے بارے میں جب حدیثیں موجود ہیں کہ اللہ کے رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے ہیں جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو تو پھر ایسی چیزوں کو برکت کے لئے رکھنا یہ صرف جہالت ہے ہمیں ایسی چیزوں سے بسنا چاہیے اللہ تعالی ہم تمامی لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ